موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یسلونہ لنبی محترم خواتین و حضرات اسلام علیکم جشن رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد خواتین و حضرات الحمدللہ پاکستان میں یہ اٹھاروان روزہ اختتام کو پہنچ رہا ہے افتار ٹرانسمیشنز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ساہر ٹرانسمیشنز میں ہم نے آپ کی خدمت میں جو موضوع رکھا تھا بہت بڑا موضوع اور موضوع انوان لا الہ الا اللہ گفتگو ہی بہت ساری اس موضوع کے حوالے سے کہ یہ جو لا ہے کیا ہمیں سمجھ میں آیا کہ لا کس پر خط تنسیخ پھیرا جا رہا ہے تمام خواہشات پر تمام ان معبودوں پر کہ جو مصنوعی معبود ہیں ہمارے علماء نے ہمیں سمجھایا ہمیں بتایا ہے کہ جب تک لا سمجھ میں نہیں آتا اس وقت تک اللہ اللہ سمجھ میں نہیں آسکتا لا الہ الا اللہ کا تصور کیا ہے مفہوم کیا ہے اس کے معنی کیا ہے اور اس کا عرفان کیسے نصیب ہوتا ہے جتنے بھی انبیاء مبوس کیے گئے دنیا میں آئے توہید کا پیغام لے کر آئے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین رسول امین شفی المزنبین آپ نے توہید کے پیغام کو آخری مہر لگائی کیونکہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب مشرقین آئے کفار آئے کہ آپ جس معبود کو متعارف کروا رہے ہیں وہ معبود کون ہے اس کا نصب کیا ہے اس کی میراز کیا ہے اور اس کی میراز کو حاصل کرنے والے کون ہیں وہ کس کا بیٹا ہے اور اس کی اولاد کون ہے تو ہم نے صبح ذکر کیا تھا بات تفصیل سے ہوئی تھی سورہ اخلاص پر کہ قل ہو اللہ آہد وہاں پر آہد کا لفظ اللہ تعالیٰ نے رکھا یعنی یکتہ واحد یعنی اللہ ایک ہے ایک نہیں ہے یکتہ ہے اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان آہد صبح تفصیل سے اس پر بات ہوئی پھر ہم نے رب کے معنی اور مفاہیم جانے شجاودین شیخ صاحب اور مولانا حمد لکفی صاحب نے ہمیں بتایا کہ قرآن کریم کہاں کہاں رب کو کس کس معنوں میں لاتا ہے رب ربوبیت کرنا اور ایک خاص مقام تک پہنچانا کہ بندہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی سپردگی میں خود کو دے دے فَلْيَابُدُوْرَبْحَازَ الْبَیْتِ صبح بات ہوئی قُلْ يَا يَحْلْكَافِرُونَ لَا عَبُدْمَا تَعْبُدُونَ صبح اس پر بات ہو چکی ہے خواتین و حضرات پھر ہم نے بات کی تھی بلکہ شیخ صاحب نے بہت اہم نکتہ اٹھایا تھا کہ قرآن کریم میں ایک دعا سکھائی گئی ہے رَبِّرْ هَمْهُمَا قَمَا رَبِّيَانِ صغیرہ ربوبیت جس طرح والدین اولاد کی ربوبیت کرتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی ربوبیت کر رہا ہے تخلقو بے اخلاق اللہ فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا کرو اس حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہوئیں صبح سہر ٹرانسمیشنز میں اور ڈاکٹر حمال لکفی صاحب نے ایک بات جو بہتی امدہ اٹھائی وہ یہ کہ اللہ کی بندگی کرنا انسان کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے پھر ہم وقتی طور پر آرزی طور پر کمزور سہاروں کی طرف چلے جاتے ہیں وہ کیوں جاتے ہیں اور اس کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے اس کے لیے کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے کن کن تزکیوں سے گزرنا پڑتا ہے اس پر گفتگو سبا ہوئی ہے اب ذرا ہم آگے بڑھیں گے کہ لا الہ الا اللہ جو ہم پڑھ لیتے ہیں ہم اس کے معنی تک کیسے پہنچیں گے بیان میں نکتہ توحید آتا سکتا ہے تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہیے قلندر بجز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا فقی ہے شہر قاروں ہے لغت ہائے حجازی کا لغت ہائے حجازی کچھ اور ہوتی ہے اور لا الہ یہ آدمی کی سمجھ میں آ جائے اور اس پر نازل ہو جائے تو اس کو منزل مل گئی اور منزل سے مراد ہے اللہ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے خواتین و حضرات لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھنا اور اس کو اپنے اوپر اتارنا دونوں میں کیا فرق ہے یہ بھی ہم جانیں گے الفاظ و معانہ میں تفاوت نہیں لیکن ملہ کی ازان اور مجاہد کی ازان اور اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر ایک موزن بھی ازان دے رہا ہے اور ایک مجاہد بھی ازان دے رہا ہے دونوں ازانوں میں کوئی فرق ہے دونوں کبریائی بلند کر رہے ہیں عظمت خداوندی کا اظہار ہو رہا ہے لیکن جب تک کہ کبریائی کو اپنے اوپر نازل نہیں کیا جاتا اب اس مفہوم کو سمجھا نہیں جاتا کیا ہم اس حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں یعنی اس معرفت تک پہنچ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے جس کے لیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے خواتین و حضرات آخری بات اس کے بعد میں تعارف کراؤں گا توہید کا تعارف کراتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں بہت ساری باتیں وہ تفصیل سے آئیں گے باتیں اور بہت ساری باتیں خواتین و حضرات ایک آیت کا ٹکڑا کہ ما قدر اللہ حقہ قدر ہی کیا تم نے اللہ تعالیٰ کی قدر اس انداز سے کی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کرنے کا اللہ تعالیٰ کی قدر اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم پر لا الہ الا اللہ وازنہ ہو جائے خواتین و حضرات تشریف فرما ہے مہترم ڈاکٹر محسن نقوی ممتاز عالم دین صاحب نگاہ سابق ممبر اسلامی نظریاتی کاؤنسل لا تعداد کتابوں کے مصنف پاکستان میں پڑھا پاکستان کے باہر پڑھا پاکستان میں پڑھایا پاکستان کے باہر پڑھایا آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے خصوصی مہمان تشریف لائے لاہور سے مہترم ڈاکٹر حمد لکھوی صاحب پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر اسلامی اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ صدیق اسماعیل صاحب سنا پھانے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک زمانہ آپ کا شہدائی ہے صدیق اسماعیل صاحب جب نات پڑھتے ہیں ہم سب سر دھنتے ہیں اور ایمانی کیفیات ہماری بلند ہوتی ہیں اور قاری قرآن محترم محمد اکبر مالکی صاحب خواتین و حضرات اللہ لا الہ الا ہوا الہی القیوم لا تاخذہ سنت ولا نوم یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو پچپن ہے خواتین و حضرات آیت الكرسی کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے ڈاکٹر حمد لکھوی صاحب نے کل بلکہ صبح ساہر ٹرانسمیشنز میں اس آیت کے تعلق سے فرمایا تھا اور کیا خوبصورت جملہ اور یہ حدیث کا مفہوم بیان فرمایا تھا کہ فرض نمازوں کے بعد جو آیت الكرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے اللہ اکبر خواتین و حضرات اس وقت ہمیں جانے ایک بریک کی جانے واپس آئیں گے اور آیت الكرسی سے آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے ایک چھوٹا سا بریک بلکم بیک خواتین و حضرات جشن رمضان خصوصی ٹرانسمیشنز میں ایک بار پھر خوش آمد دیل پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے آیت الكرسی یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 تلاوت قرآن کریم فرمائیں گے قاری محمد اکبر مالکی صاحب قاری صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا ایلہ اللہ هو الحی القیون لا تأخذه سنة ولا نوم لہو ما في السماوات وما فی الارد من ذا الَّذی يشفع عنده بسم اللہ اللہ بسمه یعلم ما بين ایدهم وما خلف هم اللہ 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 وَمَحْمَدُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِ اِلَّا بِمَا شَاء موسیقی 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 یعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم موسیقی وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِنَّا بِمَا شَاءً موسیقی 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 وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ وَسِعَ قُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ جزاکاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خواتین وزرہ سور بقرہ آیت نمبر دو سو پچپن جسے ہم آیت القرصی کہتے ہیں ترجمہ اس کا پیش کر رہا ہوں اللہ وہ زندہ جعوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفتِ ادراک میں نہیں آسکتی اللہ یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے اس کی حکومت آسمانوں اور زمین میں چھائی ہوئی ہے اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے صدق اللہ العظیم خواتین ادرات یہ آیت القرصی اس کے تعلق سے بھی بڑی اس کے فضائل اس کی فضلتیں اس پر بھی صبح بھی گفتگو ہوئی مزید ہم گفتگو کریں گے لیکن موضوع ہمارا لا الہ الا اللہ حمد لکوی صاحب سے شروع کرتے ہیں صبح سہر میں جہاں بات آپ نے روکی تھی اسی کو جوڑ دیتے ہیں رب پر بات کر رہے تھے آپ کو یاد ہوگا ذرا رب کے معنی کو کھولتے ہیں کہ رب ربوبیت کیا معنی کیا مفاہین کیا تصورات اور رب کا تعلق لا الہ الا اللہ سے کیسے بنتا ہے ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اس پر حاصل بحث ہوئی کہ رب اور عبد کا تعلق اسی کا نام توحید ہے اور لا الہ الا اللہ کلمہ توحید اسی لیے ہے کہ رب اور عبد کا تعلق قائم ہو جائے تو توحید کی میں نے ارز کیا تھا تین قسمیں بیان کی جاتی ہیں توحید ربوبیت ہے توحید علوہیت ہے اور توحید اسماع صفات توحید ربوبیت اور توحید اسماع صفات بل اموم اس پہ مشرقین کو کبھی اعتراض دی رہا اور یہ سب اس کو مانتے ہیں اللہ کی صفات کو بھی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کو مانتے ہیں اور جو صفات اللہ کریم نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں اور اپنے رب ہونے کا جو تعرف کروایا ہے وہ دنیوی مخلوقات میں سے جتنے بھی خود ساختہ خدا ہیں ان میں سے کسی میں ہو ہی نہیں سکتی اور یہ تو ایسا ایک میعار ہے کہ جو سر میدان سمجھ میں آ جاتا ہے ہر شخص کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ رب کون ہے کہ آسمان کو چھت بنانے والا زمین کو بچھونا بنانے والا اور رزق اطاف فرمانے والا سب کچھ مشرقین کو بھی یہ خیال تھکی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ رب کو رب مانتے ہوئے اس کی بندگی عبدیت علوہیت جو ہم کہتے ہیں نا توہید علوہیت علوہیت کا مطلب ہے توہید عبادت جو بندگی کی بات ہے اس میں جب آدمی کسی اور کو شریک کرتا ہے تو ساری توہید کا نظام بگڑتا ہے توہید کا کونسپ بگڑتا ہے اور کردار کے اندر جو خرابی آتی ہیں وہ ساری اسی وجہ سے آتی ہیں تو میں نے اس کو اس طرح سے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ توہید اعتقادی اور توہید عملی چک کیا کہنے سبحان اللہ وہی بات اعتقادی اور عملی زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگہ مسلمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں پھر اقبال یہ بھی فرماتا ہے نا کہ میں نے اے میر سپہ تیری سپہ دیکھی ہے قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام یہ قل ہو اللہ کی شمشیر کیا ہوتی ہے اس پہ ہم بات کریں گے بریک سے واپس آنے کے بعد ایک چھوٹا سا بریک ویلکم بیک خواتین و حضرات جشن رمضان اسپیشل ٹرانسمیشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید موضوع ہمارا لا الہ الا اللہ چوم گویم مسلمانم بلرزم کدانم مشکلات لا الہ را یہ جو اقبال فرماتے ہیں جب میں خود کو مسلمان کہتا ہوں تو میں درز جاتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مسلمان اپنے آپ کو کہل مانے میں کتنے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مجھے پڑے گا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا اس پر بھی ہم بات کروائیں گے اور ڈاکس صاحب نے جو بنیادی گفتگو عطا فرمائی کہ ایک توہید ہوتی ہے اعتقادی اور ایک توہید ہوتی ہے عملی ان دونوں میں کیا فرق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہمارے علماء ہمیں تعلیم کریں گے لیکن ڈاکس صاحب کیوں نہ اس وقت سنا جائے خودی کا سر نے نہا لا الہ الا اللہ صدیف اسماعیل صاحب سے صدیف بھائی ماشاءاللہ آج کا موضوع آپ نے بیان کیا اور کیا بات ہے بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان نصیب ہوتا ہے سبحان اللہ علامہ اقبال کا حمد یا کلام پیش کر رہا ہوں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خود قصر لینہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سناغو پتہ پتہ ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسمہ تیرے ہیں یہ موجود و آدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب یہ تاجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تیرا دست جود دراز ہے یا اللہ تیرا دست جود دراز ہے تیرا ہر غلام آیاز ہے مجھے جس کے لطف پہ ناز ہے وقت ہی تو بندہ نواز ہے لا الہ الا اللہ یہ نغم فصل گلو لا لکا نہیں پابا بہار ہو جب تیری شانِ کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے اور بے پلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے لا الہ اللہ 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 محمد الرسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صدیق بائی سبحان اللہ سبحان اللہ بہار ہو کے خزا لا الہ الا اللہ اے اللہ ہم ہر لمحے زندگی کے ہر لمحے میں ہر موقع پر تجھے یاد کرتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ لَاِن شَكَرْتُمْ لَا عزیدَنَّكُمْ شکر گزاری میں زندگی گزر جائے کیونکہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے بات کریں گے بریک سے واپس آنے کے بعد ان تمام موضوعات پر توہید اعتقادی کیا ہوتی ہے اور توہید عملی کیا ہوتی ہے جو اٹھایا سوال اور جو بات جو نکتہ ڈاکٹ صاحب نے اسی کو آگے لے کے چلیں گے ایک بریک کے بعد ملکم بیک خواتین و حضرات جشن رمضان اسپیشل ٹرانسمیشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید موضوع ہمارا لا الہ الا اللہ گفتگو ہو رہی ہے ڈاکٹر حماس صاحب نے جس گفتگو کا آغاز کیا تھا اسی کو میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر نقوی آگے بڑھائیں ڈاکٹر صاحب توہید اعتقادی توہید عملی بہت بڑا اس کا کینویس ہے اس کا میں چاہتا ہوں کہ بفتگو کا آپ آغاز کریں اور صرف میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کہ لا سمجھے بغیر الا اللہ سمجھ میں آ سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر لکھوی صاحب نے بڑے پیارے انداز سے اس کو بتایا ہمیں نہیں معلوم کہ جو بات آپ کہنے جا رہے ہیں وہ پہلے ہو چکی ہے سب کے پروگرام میں یا نہیں ہو چکی اور لیکن آپ کا سوال یہ ہے تو ہم عرض کرتے کہ دیکھیں لا الہ اس میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ لا جو ہے وہ نفی جنس کا ہے چک لا نفی جنس کا ہے چک اس کی معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی الہ یا معبود نہیں ہے اس کی معنی یہ ہے کہ کوئی الہ یا معبود ہو ہی نہیں سکتا یا یعنی اس جنس میں الہ جن جن کو بھی کائنات میں مختلف علاقوں میں روی زمین پہ رہنے والے لوگ جن جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں وہ بت ہوں افراد ہوں جو بھی ہوں عرباب جو بھی بنائے ہوئے ہیں ان میں سے جو جو بھی الہ کہے جاتے ہیں سمجھے جاتے ہیں تو یہ نفی جنس ان سب کی نفی کرتی ہے ماشاہلہ یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی الہ ہو یہ نہیں کہ کوئی شخص ہے اس کو کوئی چیز ہے شہ اس کے اپنا فکر نہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی الہ ہو لا الہ کی یہ معنی ہے الا اللہ سوائے اللہ کے کیونکہ الہ کے جتنے بھی معنی بیان کیے گئے ہیں اور اللہ کے جتنے بھی بیان کیے گئے ہیں کہ اس سے مشتق ہے اس سے مشتق ہے چار چھے ان سب کی نفی پہلے جملے میں یہ ہو گئی اور پھر اللہ کہہ اللہ ہمیں سب چیزوں کا اس بات ہو گئے کہ جن جن معنی میں جہاں جہاں جو کچھ بھی پوجا جاتا ہے یا سمجھے جاتا ہے ان سب کی نفی کر دی اور وہ صرف اور صرف ذات واحد کے لیے اس کو اللہ کہتے ہیں اس کے لیے اس کا اس بات ہے اب یہ ذات واحد کیا آپ نے بات فرمائی اللہ تعالیٰ یہاں پر آہد کا لفظ رکھ رہا ہے کلام خدا بندی میں قل ہو اللہ ہو آہد ایک تو ڈاک سب یہ فرما دیجئے کہ واحد اور آہد میں کیا فرق ہوتا ہے اور دوسری بات یہ کہ مقام آہدیت کیا ہے لا الہ اللہ جو ہے حرف استثناء یہ ایک طرف نفی کرتا ہے چیزوں کی دوسری طرف کامل اس بات اور توہید کی طرف نشان دی کرتا ہے واحد ہونا اور آہد ہونا اس میں فرق ہے وہ فرق یوں سمجھنا چاہیے کہ ایک تو گنتی ہے ایک دو تین ایک ایک آدھا چیک اور ایک یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ون ون نیس ایک بس ایک یکتہ جس کی جس کو جو انڈیویزیبل ہے جس کی تکسیر نہیں ہو سکتی جس کو ہم ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے جو نہ آدھا ہو سکتا ہے نہ ایک کا دو ہو سکتا ہے تو گنتی سے نکال کے جب ہم واحد کہتے ہیں تو وہ گنتی میں آتا ہے اور جب ہم آہد کہتے ہیں تو اس کو گنتی سے نکال کے ایک مجرد ایسے تصور کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ جو نہ تقسیم ہو سکتا ہے نہ ملٹیپلائی ہو سکتا ہے نہ جمع ہو سکتا ہے کوئی اس میں سورج جو ہے وہ ممکن نہیں جو ہر جہد سے ایک ہی ہے اور قلو اللہ آہد کی جو آپ نے بات کی تو اس میں یہ ہے کہ بڑا عجیب یہ آئے مبارکہ ہے کہ پہلے تو قل جو کہہ دیا تو مخاطب اول تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے لیکن یہ آج ہم سب سے یہ بات کہہ رہا ہے ہم سب سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم جس طرح سے لا اللہ اللہ کہتے ہیں ویسے ہی ہم اس کو کہیں اور پھر یہاں تجرید کی صورت یہ مجرد ہونے کی کہ پہلے ہوا ہے اس کے بعد اللہ ہے یعنی لفظ اللہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ لفظ اللہ اور ذات خداوندی ایک ہے تو ایسا نہیں لفظ اللہ اور ہے وہ ذات جس کے طرف یہ اشارہ کرتا ہے وہ اور تو ہوا جو ہے بنیادی طور پہ وہ لفظ سے بلندر کر کے جس کے معنی ہیں جو مقصود بزاد ہے وہ اس کی طرف اس کو لے کر جاتا ہے قول ہوا پہلے آپ اس کا تصور کریں وہ ذات جس کے جیسی اور جو اس کے برابر کوئی نہیں اس کو ہم اللہ کہتے ہیں اور وہ ذات آہد ہے یعنی ایک ہے ہر جہد سے جس جہد سے بھی لوگ تصور میں لو یا گنتی میں لو یا جس طرح سے بھی تو وہ ایک ہے اور اسے احاطہ خیال میں نہیں لائے جا سکتا کیونکہ جب اس کو احاطہ خیال میں لے آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو اپنے خیال کا اور اس کا پابند کر دیا محدود کر دیا اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ وہ وہاں ہے تو ہم نے اس کو جگہ میں محدود کر دیا اگر ہم نے کہا کہ وہ فلا وقت کے اوپر ہیں تو ہم نے اس کو زماء و مکان کے قید میں جب ہم لے آتے ہیں تو وہ الہ نہیں رہتا وہ اللہ نہیں رہتا ان سب چیزوں سے باورا ان سب چیزوں سے بلنج ہے وَقُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دوکس صاحب یہ جو میں نے سوال لکھا تھا مقام احدیت کا اس پر بھی میں آپ سے بار کرواؤں گا لیکن میرا سوال پہلا یہ ہوگا ذرا ہمیں سمجھا دیجئے کہ جو آپ فرما رہے تھے کہ ایک توحید اعتقادی ہوتی ہے ہم سب پڑھتے ہیں کلمہ ہمیں اعتقاد ہمارا ایمان ہمارے اقائد ہیں ایک عملی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے تفصیلی بات کر رہا ہوں کیونکہ پچھلی مرتبہ بھی آپی گفتگو مکمل نہیں ہو سکیتی ہمیں جانا ہے اس وقت بریک کے جانب تو واپس آنے کے بعد تفصیلی گفتگو آپ سے ہوگی خواتین و حضرات ہمارا جو موضوع ہے سہر ٹرانسمیشنز میں بھی یہی رہا اور اس وقت بھی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ لا الہ الا اللہ جو ہم پڑھتے ہیں اور ہمارے کلمے کا حصہ ہے لا الہ الا اللہ ہے کیا اور کیا لا کے سمندر سے ہم اللہ اللہ کا موٹی نکالتے ہیں بقل اقبال کے یہ بھی اقبال ہی کا جملہ ہے تو کیا ہم اس موٹی تک پہنچ پا رہے ہیں اور لا کی تقفیم ہمیں ہوئی ہے یہ اسبات اور نفی یہ کیا ہے اور اس نفی کے بعد جس اسبات تک ہم جاتے ہیں وہ اسبات ہے کیا مقام اہدیت ہے کیا توہید اعتقادی ہے کیا توہید عملی ہے کیا یہ سب باتیں ہمیں بتائیں گے ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب ایک بریک کے بعد جسن رمضان اسپیشل ٹرانسمیشنز میں ایک بار پھر خوش آم دید تشریف فرمائے مہترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب مہترم ڈاکٹر محسن نکھوی صاحب قاری قرآن مہترم قاری محمد اکبر مالکی صاحب صنع خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہترم صدیق اسماعیل صاحب بات ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ کے موضوع پر آپ اور ہم جانتے ہیں مہترم ناظرین کہ ہم سہر میں ایک سوال رکھتے ہیں کوئی اس کے حوالے سے جوابات آتے ہیں ہمارے پاس اور افطار میں قرآن دازی کے ذریعے ہم صحیح جواب بتانے والوں کے مابین کچھ موبائلز پیش کرتے ہیں کیوں موبائل کی جانب سے صبح سوال ہم نے یہ رکھا تھا کہ کس قوم نے اپنے پیغمبر سے اوٹنی کے موجزے کا مطالبہ کیا تھا کس قوم نے اپنے پیغمبر سے اوٹنی کے موجزے کا مطالبہ کیا تھا درست جواب قوم سمود نے خواتین و حضرات صحیح جواب بھیجوائے بہت سارے افراد نے میں یہ چاہتا ہوں کہ ان صحیح جواب بھیجوانے والے افراد کے مابین قرآن دازی فرمائے ہمارے دونوں معزز علماء سب سے پہلی پرچی نکالیں گے مہترم ڈاکٹر حمار لکفی صاحب ہمارے لاہور سے آئے ہوئے مہمان ڈاکٹر صاحب بسم اللہ کون خوش نصیب جن کے نام کا اعلان آپ فرما رہے ہیں کاشف علی قریشی اسلام آباد کاشف علی قریشی اسلام آباد کل آپ نے جو پرچی نکالی تھی وہ لاہور سے تھی اس کو ہم تاثب کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بسم اللہ کون ہے خوش نصیب زہد زمان صاحب یہ بھی اسلام آباد ظاہر زمان صاحب اس کو کیا کہتے ہیں آپ دونوں اسلام آباد میں نکلی نہیں اس کو کہتے ہیں دار الحکومت کا خوف جناب والا دونوں ہمارے وینرز کو مبارک ہو کیوں موبائلز پیش کیے جا رہے ہیں اور خواتین و حضرات یہ وقت ہے صدیق بھائی سے نات سننے کا نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیش کریں گے قاری صدیق اسماعیل صاحب جناب والا صلو علی الحبیب اللہم صلی وصلی و بارک سیدنا مولانا محمد مبارک دوران وقفہ ناک صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات بتائی مجھے ایک کلام یاد آیا چیک یا خدا ایک دن جذبہ عاشقی وہ کر شما دکھائے تو کیا بات ہے یا خدا ایک دن جذبہ عاشقی وہ کر شما دکھائے تو کیا بات ہے کملی والے کے قدموں میں سر ہو میرا اور مجھے موت آئے تو کیا بات ہے کملی والے کے قدموں میں سر ہو میرا اور مجھے موت آئے تو کیا بات ہے جس پہ ہو جائے ان کی نگاہ کرم جا کے آنکھوں سے چومے نبی کے قدم جانے والا وہاں دل سے جائے مگر جا کے واپس نہ آئے تو کیا بات ہے جانے والا وہاں دل سے جائے مگر جا کے واپس نہ آئے تو کیا بات ہے سامنے سبز گمبد کا منظر بھی ہو لپے تکبیر اللہ اکبر بھی ہو ایسے عالم میں زمزم سے لا کر کوئی ایک ساغر پلائے تو کیا بات ہے ایسے عالم میں زمزم سے لا کر کوئی ایک ساغر پلائے تو کیا بات ہے کملی والے کے قدموں میں سر ہو میرا اور مجھے موت آئے تو کیا بات ہے سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ دوکسہ دوبارہ ہم آتے ہیں اپنے موضوع پر توہید اعتقادی اور توہید عملی آپ فرما رہے تھے تو کیا توہید عملی کی طرف جاتے ہوئے ہمیں اپنی ذات کی نفی کرنی پڑتی ہے دیکھیں میں یہ ارز کر رہا تھا کہ توہید عملی توہید اعتقادی تو یہ ہے اللہ کو ایک ماننا اور وہ مسلم شریف کے اندر مشرقین مکہ کا تلبیہ بھی ذکر ہوا ہے کہ جب وہ کعبہ کا تواف کرتے تھے اور حج کرنے کے لیے آتے تھے تو وہ جو تلبیہ پڑتے تھے اس میں بھی وہ اعتقادی طور پر اللہ تعالی کو وحدہ لا شریک ہی کہتے تھے لبائک اللہم لبائک لا شریک لک لبائک الا شریکن ہوا لک تملک ہوا ما ملک سوائے ان شریکوں کے کہ جو وہ شریک بھی تیری ہی ملکیت ہے یعنی اللہ تعالی کو یہ کہتے تھے اس کا مطلب ہے اعتقادی طور پر وہ اللہ کو ایک مانتے تھے رہ گیا اس کا عملی پہلو تو عملی پہلو وہ ہے جس کی طرف میں نے صوبہ بھی اشارہ کیا کہ سورت ناحل کی آیت نمبر 36 میں اللہ کریم نے فرمایا وَلَا قَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَ ہر امت میں جو رسول مبوس ہوئے وہ صرف اسی توحید عملی کو بتانے کے لیے آئے کیا اَنِعْبُدُ اللَّهَ اللہ کے غلام بن جاؤ وَجْتَنِبُ التَّاغُوت اور ہر قسم کے تاغُوت سے بت جاؤ یہ ہے اس کا عملی پہلو اور لا الہ الا اللہ کی جو نفی ہے وہ بھی اجتنابِ تاغُوت کی ہیں اور جو الا اللہ کا اس بات ہے وہ اللہ کی بندگی اور اللہ کی غلامی میں آنا ہے اب اللہ کی غلامی کیا ہے غلام وہ ہوتا ہے جس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا سب کچھ مالک کی ملکیت ہوتا ہے اور مالک کہہ دے کہ سو جاؤ تو وہ سو جاتا ہے مالک کہہ دے اٹھ جاؤ تو وہ اٹھ جاتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے نہ سو سکتا ہے نہ جاگ سکتا ہے اس کا سب کچھ پوری زندگی اپنی ذات اس کی اپنی ملکیت نہیں ہوتی یوں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دے گا تو اللہ تعالیٰ کی توحید کے عملی تقاضے پورے ہوں گے سبحان اللہ یہ ہے ما حصل کہ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی اس وقت ہمیں جانے بریک کے جانے خواتین و حضرات واپس آئیں گے زندگی کا کوئی بھی لمحہ کوئی پل ایسا نہیں ہوتا ہے جو اللہ کی غلامی کے بغیر ہمارا صرف ہو جائے چوبیس گھنٹے کے ہم غلام ہیں ما حصل کیا ہے ہمیں معرفتِ الٰہی حاصل ہو جائے تلاوت تبدیل ہو اشارت میں اشارت تبدیل ہو حقیقت میں اور حقیقت تبدیل ہو معرفت میں خواتین و حضرات ایک بریک واپس آئیں گے معرفتِ الٰہی کیسے حاصل ہوتی ہے کیا اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے بغیر معرفتِ الٰہی حاصل ہو سکتی ہے یہ سوال رکھیں گے ہم ڈاک صاحب کے سامنے ایک چھوٹا سا بریک ویلکم بیک خواتین و حضرات جشن رمضان اسپیشل ٹرانسمیشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید موضوع ہمارا لا الہ الا اللہ پاکستان میں الحمدللہ اٹھاروہ روزہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے تشریف فرمائے محترم ڈاکٹر حمد لکفی صاحب محترم ڈاکٹر محسن لکفی صاحب سناق وانے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم صدیق اسماعیل صاحب اور قاری قرآن محمد اکبر مالکی صاحب کچھ کالرز بات کرنا چاہ رہے ہیں میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت ہے تو کچھ قوز لے لیتے ہیں جی اسلام علیکم ہلو ہلو سلام علیکم جی والیکم السلام والیکم السلام سر مبارک بات دینا چاہوں گا عبردست ٹرانسمیشن کی اور بہت علمی ٹرانسمیشن بس الحمدللہ الحمدللہ بس ہم سے کہنا چاہ رہا ہوں پوچھنا چاہ رہا ہوں جی فرمائیے کچھ کچھ مسئلہ ہے کمیونکیشن کا لیکن آپ فرمائیے میرا خیال ہے کہ ان کی لائن کٹ گئی کوئی کوئی ڈسرابنس تھی جی اگری کال لے لیتے ہیں اسلام علیکم ٹھیک ہے کچھ پرابلم چل رہی ہے تو اس میں بھی ہم سمجھیں گے کہ زیادہ وقت آپ کو ملنا چاہیے گفتگو کے لیے جہاں بات کٹی تھی ڈاکسہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جی میں یہ ارز کر رہا تھا کہ توحید عملی کا وہ پہلو کہ سارے انبیاء کرام جو تشریف لائے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلْ اُمَّتِ سبحان اللہ ہر امت میں رسول آیا کہ لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی میں لے جانا اخراج العبادی من عبادت العبادی الى عبادت اللہ وحدہ کہ بندوں کی بندگی سے لوگوں کی غلامی سے لوگ نکلیں کہ ایک اللہ کی غلامی میں آ جائے کیا بات اب جب ہم اللہ کی غلامی کی بات کرتے ہیں اور آپ نے معرفت کی بات کی تو اس کے لیے کوئی بہت پڑا لکھا ہونے کی ضرورت نہیں بہت توپ سائنس نہیں ہے اس میں کہ اللہ کا غلام کیا ہوتا ہے اور اس کی معرفت تو حاصل ہو جاتی ہے اس پہلے جملے سے جو ہم صبح و بھی شیخ صاحب بات کر رہے تھے کہ امام احمد بن حمد رحمت اللہ نے فرمایا کہ جب ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو اللہ تعالی کی معرفت تو یہیں حاصل ہو جاتی ہے اور آدمی رک جاتا ہے کہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا تمام جہانوں کا مالک سب کو روزی دینے والا روزی رسان اس کے لیے ساری تعریفیں ہیں تو گویا یہ علماء نے لکھا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین یہ پوری سورہ فاتحہ قرآن کے فلسفہ توحید کا خلاصہ ہے معرفت کا مقام ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مقام امید ہے مالک یوم الدین مقام خوف ہے کہ اس دن جو ہے وہ اللہ تعالی نے حساب لینا ہے اور یہ ہے مقام قرب کہ اللہ میں تیرا ہوں تیرے سوا میں کسی کا غلام نہیں اور میں تیرے سوا کسی سے میں مدد مانگتا نہیں ہوں میں جس غلامی میں جانا چاہتا ہوں مجھے تیری مدد کی گروہتا ہے اچھا یہاں پر ایک اور نکتہ آپ کی گروہ سے ذہن میں آیا کہ ایہا کا نابدو یہاں پر نابدو جمع کسی کا آیا ہے یعنی میں میری پوری فیملی میرے بیوی بچے میرے اہل خانہ میرا اہل ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں میری ساری وابستگیاں جتنی بھی وابستگیاں سب تیرے غلام سب تیرے غلام اور تجھے مدد کے طلبگار اور تجھ سے مدد کے طلبگار کیونکہ غلامی بھی نہیں ہو سکتی جب تک تیری مدد حاصل نہ ہو غلامی بھی نہیں ہو سکتی ایہا کا نابدو دیکھیں سادہ جملہ نابدوکا ونستعینوکا عربی کے اعتبار سے یہ فکرہ درست ہے نابدوکا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تیرے غلام ہیں ونستعینوکا اور تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں لیکن اس میں ایعہ کا شروع میں لاکے وہ حسر دینا اور سٹریس کرنا مقصود ہے کہ سوائے تیرے کسی اور کے غلام ہم نہیں ہیں اور سوائے تیرے ہم کسی اور سے مدد کے طلبگار نہیں ہیں یہ ہے وہ مقام قرب اور استحقاق دعا کہ میرا تجھ سے مانگنے کا استحقاق یہ ہے کہ اللہ میں تیرا غلام ہو اور ڈرک صاحب آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر فوراً اہدنہ صراط المستقیم اور بار بار روزانہ ہم دھور آ رہے ہیں اس کو اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا راستہ اس نے دکھا دیا الحبودللہ اللہ اللہزی حدانہ لہذا ہم وہاں پر جنت میں پہنچ کے بھی یہ بات کہیں گے لیکن ہم ہر نماز میں دعا کر رہے ہیں اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا یعنی یہ ہدایت ایک مسلسل حاصل کرنے کا عمل ہے ایک تو اس کا یہ پہلو جو آپ نے فرمایا دوسرا یہ ہے کہ ہدایت کا ایک معنی ایسال اللہ المطلوب ہوتا ہے کیا بات ہے ایک اراؤت طریق ہے راستہ دکھانا اور دوسرا ہے ایسال اللہ المطلوب منزل مقصود پر پہنچانا گویا ہم اللہ کو ہر وقت یہ کہہ رہے ہیں اہدین السراط المستقیم اللہ تو ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے ہم تیرے غلام ہیں تو ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے جب ہم یہ معنی اس کے اندر رکھیں گے اللہ تو ہمیں لے چل اس رستے پر جو ہدایت کا رستہ منزل مقصود کیا ہے نبیوں والا راستہ سراط اللہ اور منزل کیا ہے جنت جو میں نے بھی عرض کی تھی قرآن کریم کی آیت کہ الحمدللہ اللہ ہدانا لہذا اے اللہ تو نے ہم پر کرم کیا تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تو نے ہمیں جنت تک پہنچایا خواتین حضرات ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں واپس آئیں گے ڈاکٹر محسن نکوی صاحب کی خدمت میں سوالات بہت سارے ہیں جو رکھیں گے کچھ کالرز بھی ہیں انہیں ہم لیں گے بریک کے بعد ایک چھوٹا سا بریک ویلکم بیک خواتین و حضرات جشن رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید ڈاکٹر صاحب توہید عملی وہ کیا ہوتی ہے اعتقادی پر تو گفتگو فرما دی ڈاکٹر حماد لکفی صاحب نے عملی نظر آئے چلتا پھرتا کردار کہ میں اللہ کو ماننے والا ہوں اور میرا رخ اللہ کے جانب سیدھا ہے ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک توہید اعتقادی کا ایک پہلو ارس کریں گے تاکہ وہ عملی سے جوڑ جائے اللہ تعالیٰ کو اللہ کو ماننا توہید کو ماننا اس کے کوئی معنی نہیں یہ اس میں معنویت اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم مسلمان کی حصے سے اللہ کو اور اس کی توہید کو وہ مانیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی ہے ورنہ اللہ کو تو ساری قومیں مختلف قومیں مانتی ہیں توہید کی بھی قائلیں اپنی اپنی طرح سے مثلا مسیح حضات کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کو مانتے ہیں لیکن مثلا تسلیس کے ساتھ لیکن توہید اصلی وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی اور پران کا بجوز ہے اور احادیث میں بھی آیا اب جب ہم اس لحاظ سے دیکھتے ہیں تو ابھی ایہ کنابدو و ایہ کناستین پہ ڈاکٹر صاحب گفتگو فرمارے تھے عبد کے ایک معنی تعبید کے ایک معنی یہ ہے کہ گھوڑے کو جب صدھایا جاتا ہے تو وہ اتنا اس کو ٹرین کر دیا جاتا ہے کہ اگر سیدھی طرف کا اشارہ کرتا ہے وہ یوں تو گھوڑا سیدھی طرف چلنے لگتا ہے اور اگر الٹی طرف کا اشارہ کرتا ہے تو گھوڑا الٹی طرف پڑ جاتا ہے اور اگر ہلکی سطھ تانتا ہے تو گھوڑا رکنے کی کوشش کرتا ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں تعبید تعبید الفرس اب اگر اس سے آپ اس بات کا کریں کہ اس کو انسان پہ منطبق کریں اس کے معنی یہ ہے کہ وہ بعض لوگ جیسے بحث کرتے ہیں روزے کے فرضیت کے بارے میں بحث کرتے ہیں حج کے بارے میں لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ مثلا آیت آئی ہے فلان چیز کے بارے میں عبداللہ کا وہ ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کا اشارہ بھی اس کو مل جائے تو بس وہ اس کے اوپر چل پڑتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے وہ اس بات کیونہ نہیں کرتا کہ کوئی بیٹھ کے اس کو سمجھائے کہ جناب اس لفظ کے معنی یہ ہیں اور یہ جناب سے غی عمر ہے اور یہ وجوب کے لئے ہے لہٰذا آپ کو کرنا ضروری ہے یہ عبدیت نہ ہونے کی نشانی ہے عبد ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول نے جو فرما دیا پس اس کے اوپر چل پڑنا یہ توہید عملی سمینا و عطانہ اور توہید عملی کے دوسرے معنی یہ ہیں جس کو لکھی صاحب بیان فرمایا تو اس کو تھوڑا آگے کر رہے ہیں کہ اللہ کے وجود اور اس کے صفات اور اس کے معبودیت یہ سب چیزوں کی جو توہید ہے وہ انسان کے کردار میں جو اس کو ماننے والا اس کے کردار میں نظر آنی چاہیے نابدو جب ہم کہتے ہیں تو گویا ہم ایک گروپ بنا رہے ہیں نابدو کہہ کے ہم ایک گروپ بنا رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے متعلق ہیں وہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں کیونکہ ایسا تو تاریخ میں ہوا نہیں نابدو جب ہم کہہ رہے ہیں تو ہم ایک گروپ بنا رہے ہیں اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون آتا ہے اور اس کے پتہ اس چیز سے چلتا ہے صرف پانچ ٹائم نماز پڑھنا رکو سجود کرنا سے نہیں پتہ چلتا ہے اس کا پتہ ایہ کا نستین سے چلتا ہے کہ یہ جو کھڑاؤں کے عبادت کر رہا ہے یہ مدد کس سے مانگ رہا ہے اگر وہ اللہ تعالی سے مدد نہیں مانگ رہا ہے اس کے سوا دوسرے کو مشکل کشا سمجھتا ہے تو پھر ایہ کا نابدو اس کا کنفیشن ہے وہ بیمانہ ہو جاتا ہے اس کے کوئی معنی نہیں رہتا ہے تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ منافق میں اور ایک مومن میں فرق آ جاتا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایہ کا نابدو تم کہہ رہو میں اس میں داخل ہوں تمہیں ساتھ کھڑا ہو نماز پڑھا ہو مسجد نبوی میں پڑھ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ رہا ہوں لیکن جب ایہ کا نستین کی بات آتی ہے تو بیئی ازا خلاو الہ شیاتین ہیں تو کہتے ہیں ارے بھئی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ان سے تو مذاق کر رہے تھے تو یہ جو چیز متحقق ہوتی ہے توہید عملی جس کو آپ کہتے ہیں عمل میں جب توہید وہ ہوتی ہے تو وہ عبادت سے بھی نابدو سے بھی متحقق ہوتی ہے اور پھر ایہ کا نستین سے متحقق ہوتی ہے اب وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن وہ حیصل میں توہید عملی جس کا کامل ترین نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات کہ صدیقہ عزت رائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آنا خلق و قرآن کہ آپ کا خلق قرآن چلتا پھرتا قرآن جو آپ قرآن سے بنے ہوئے تھے تو وہ توہید جو ہے وہی توہید ہے کہ توہید سے اپنے کوئی ایسا کر لینا کہ ایک لمحہ بھی آ انسان کے زندگی جا کوئی اشارہ کر کے بھی یہ نہ کہہ سکے سبحان اللہ اور اس مقام تک کیسے پہنچا جاتا ہے کیا اللہ والوں کی صحبت اختیار کیے بغیر ہم پر یہ باتیں کھل سکتی ہیں یا نہیں میں کچھ قوز دے کر یہ سوالات رکھوں گا آپ کے سامنے لیکن آپ نے کیا ہوندہ بات فرمائی کہ آنا خلق و قرآن آپ کا اخلاق قرآن جی اسلام علیکم جناب والا فرمائیے سلطان بل رہا ہوں اسلام آباد سے اس وقت میں ایک وضاحت کرنا چاہ رہا تھا جس کی وضاحت ابھی مولان صاحب نے کر لی سورة العادیات کی طرف والعادیات دبھان فالموریات قدران فالمغیرات سبحان فاہ سرمدی نقان فاہ ستنبی جمع انہا لینسان لدہ جی سرکار کیا سوال ہے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے یعنی وہ ربوبیت کے اظہار اس کا کس انداز میں ہو رہا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا اللہ اپنے گھوڑے کو کیا دیتا ہے صرف چند تن کے یا چند دانے اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمت سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا ہم شکر وعدہ نہیں کرتے اس لیے رب فرماتا ہے کہ انہا لینسان علی ربی ہی لکنو وہ اپنے ذات کی گھوڑا نفی کر رہا ہے چند تنکوں کے عوض چند دانوں کے عوض اور جبکہ ہم اپنے ذات کی نفی کیا نہیں کر سکتے ہیں انتنی نعمتوں کے باوجود کیا بات ہے واہ 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 کیا بہت اچھی کال بہت اچھی باتیں آپ نے کی ہیں فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ وَذْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونِ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر کرو میری نعمتوں کا کفر نہ کرو اگری کال بھی لے لیتے ہیں اسلام علیکم وَالیکم السلام جناب والا فرمائیے سب سے پہلے تو اتنی زبردست ٹرانسمیشن پر مبارک بات پر ربنا تقبل منا انکا انتا سمیعو العلیم بس اللہ قبول فرمائے تنستائین پڑھتے ہیں اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں لیکن عملی زندگی میں نظر یہ آتا ہے کہ ہم زمینی خداوں کو پوچھتے ہیں بجائے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کم مانگتے ہیں ہم زمینی وسائل جو ہیں ان پر انحصار زیادہ کرتے ہیں اس حوالے سے فرمائیے کیا بات ہے بہت اچھی بات ایک شرک جلی اور ایک شرک خفی میں چاہتا ہوں اس پہ بھی گفتگو آپ فرما دیجئے اس سوال کے ذہن میں میرے ذہن میں فوراً یہ بات آئی کہ چھوٹے چھوٹے شرک ہم سے ہو جاتے ہیں ہمیں خبر بھی نہیں ہو پاتی کئی ایسا تو نہیں کہ ہمارے عامال ضائع کر دیتے ہوں یہ دیکھیں اس کے لئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ لمبے گفتگو آپ کریں کیونکہ سوال میرا خیال ہے کہ بڑا سوال ہے یہ اور شرک خفی اور شرک جلی یہ آپ بلکل آپ ایک طریقے سے واضح ہو جائے یہ بات تاکہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں یہ تمام چیزیں پہنچ جائیں خواتی روزات کے علماء تشریف لاتے ہیں اللہ تعالی کی نعمت ہیں یہ اور ان کے ذریعے ہم دین سیکھتے ہیں اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کے جانے واپس آئیں گے تو شرک خفی کیا ہوتا ہے وہ بتائیں گے ہمیں ڈاکٹر حمد لکفی صاحب اور شرک جلی کیا ہوتا ہے یہ بتائیں گے ہمیں ڈاکٹر حمد لکفی صاحب فیلحال ہمیں جانا ہے ایک بریک کی جانے بلکم بیک خواتین و حضرات جشن رمضان خصوصی ٹرانس میشنز آج اٹھاروہ روزہ افتار ٹرانس میشنز ہم کر رہے ہیں دنیا ٹی وی کراچی سٹوڈیوز سے آخری لمحات جاری ہیں خواتین و حضرات شرک خفی اور شرک جلی کے تعلق سے بھی ہمیں باتیں پوچھنی ہیں اور ہم یہ بھی سوال لکھیں گے کہ اللہ کو ایک ماننے والوں کو خود بھی تو ایک ہو کر رہنا ہوگا کیا یہ ذبہ داری نہیں بنتی ان کی جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ہم سوال لکھیں گے ڈاکٹر موزید نقوی صاحب کے سامنے اور ڈاکٹر حمد صاحب کے سامنے لیکن اس وقت ہم سنتے ہیں بلکہ سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم محمد صدیق اسماعیل صاحب سے صدیق بھائی نہ کہیں سے دور ہے منزلیں نہ کوئی قریب کی بات ہے نہ کہیں سے دور ہے منزلیں نہ کوئی قریب کی بات ہے جسے چاہے اس کو نواز دیں یہ درِ حبیب کی بات ہے جسے چاہے اس کو نواز دیں جسے چاہاں در پہ بلا لیا جسے چاہاں اپنا بلا لیا یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے جسے چاہے جیسے نواز دیں وہ خدا نہیں وہ خدا نہیں وہ مگر خدا سے جدا نہیں وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں یہ محب حبیب کی بات ہے وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں یہ محب حبیب کی بات ہے جسے چاہے اس کو نواز دیں یہ درِ حبیب کی بات ہے نہ کہیں سے دور ہے منزلیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ صدیق بھائی ڈاکٹر ناکوی بلکل آخر کے لمحات ہیں میں چاہتا ہوں دو سوالات آپ دونوں کی خدا پیش کر دوں پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جس تعلق سے آپ دونوں نے فرمایا کہ یہ عقیدہ ہمارا ہے مضبوط عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ عقید توحید اور یہ اعتقادی بھی عملی بھی یہ بتائیے کہ یہ عقیدہ ہماری زندگی بھر کی کفالت کرتا ہے ہمارے شعور کو زندگی بخشتا ہے یہ ہمارا حال کیسے بن سکتا ہے جب ہم یہ سمجھ لیں کہ خودی کا سر رہنے ہاں لا الہ الا اللہ ایک مسلمان شخص اور ایک مسلمان قوم کی جو خودی ہے جو انا ہے وہ اس سے تشکیل پاتی ہے کہ نفختو فیہ من روحی اللہ اکبر میں نے اس میں اپنی روح کو پھوکا ہے فَقَوْ لَهُ سَاجِدِينَ اب ہم اس درجے پہ پہنچ جائیں کہ ہم کائنات کی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو معبود بنایا ہے ان سے مدد مانگنے کے بجائے یہ ہم سے مدد مانگنے لگیں اور سَخْرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْسِ سبحان اللہ اس کائنات کو تسخیر کریں اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم پر اللہ کا رنگ نہ چڑھ جائے اللہ کا رنگ اس وقت تک نہیں چڑھ سکتا جب تک کہ ہم اللہ والوں کی صحبت میں نہ بیٹھیں یک زمانہ صحبتِ با اولیاء بہتر از صد صالتات بیریاء دیکھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو حضرات بیٹھے صحابہ اور اہلِ بیعت میں سے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علیہ السلام کہا جاتا لاش تک کہا جاتا کنکلوٹ فرما دیجئے آج کے پروگرام میں صرف یہ ارز کروں کہ توحید یہ تعلق ہے رب کا اور عبد کا اور تعلق ہے غلامی کا غلامی کنفرم ہوتی ہے اس کی عبادت سے یہ جو ریچولز ہمیں بتائے ہیں عبادت یہ بھی عبادت یہ بھی عبادت ساری عبادات عبدیت کو کنفرم کرنے کے لیے ہیں اور عبادت کی ہر شکل چاہے وہ باعدب کھڑے ہونا ہے چاہے وہ بیٹھ رہنا ہے چاہے وہ ڈٹ جانا ہے چاہے وہ تمام زبانی بندگیاں ساری غلامیاں جس کا تعلق مال و دولت کے ساتھ ہے جس کا تعلق جسمانی بندگیوں کے ساتھ ہے سب ایک اللہ کے لیے اگر نہیں ہوں گی تو توحید عملی کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے اور توحید عملی کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے اس کا مطلب ہے عبادت نہیں ہوگی اور عبادت نہیں ہوگی تو عبدیت کا تعلق مالک کے ساتھ کبھی قائم نہیں ہو سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا سکھائی کہ عملی طور پر ایک تو بچنا ہے ان ساری چیزوں سے صرف مدد مانگنے کی بات ڈاکٹر محسن نقوی صاحب نے کی یہ صرف مدد مانگنے والی بات نہیں ہے بلکہ اس کے اندر وہ ساری چیزیں شامل ہیں جو ایک ادنا درجے کی بھی عبادت کے ساتھ کوئی چیز تعلق رکھتی ہے وہ ساری کی ساری غیر اللہ سے نفی کر کے ایک اللہ کی طرف لانے ہوں گی سبحان اللہ یعنی اے اللہ تو مجھے وہاں رکھ جہاں تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے اور اے اللہ تو مجھے وہاں نہ رکھ جہاں تو مجھے دیکھنا نہیں چاہتا اگر دیکھیں ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مثلا ایک چیز ہے توقل توقل اللہ پہ کرنا چاہیے وَعَلَى اللَّهِ فَلْ يَتَوَكَّلِ الْمُومِنُونَ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر توقل کرو جس طرح اللہ پر توقل کرنے کا حق ہے تو لَا رَازَكَا كُمْ كَمْ كَمْا يَرْجُقُتْ تَيْرُ وہ تمہیں بھی اس طرح سے رزق دے جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے تبدو خماسم و تروح بتانا صبح وہ بھوکے نکلتے ہیں رات کو پیٹ بھرے ہوئے واپس آتے ہیں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اور رزق بندے کو ایسے ڈھونتا ہے جیسے موت پہنچتی ہے ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم نے اپنے کام اللہ پہ چھوڑ دی ہیں اور اللہ کے کام خود پکڑ لی ہیں یہ ایک بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب یہاں پر وقت اصل میں ختم ہو رہا ہے پروگرام کا اور ہمیں جانا ہے بریک کی طرف اور بریک میں ہم آزان مغرب لاہور بھی سنیں گے خواتین وزرات یہ بہت اہم گفتگو فرمائی ڈاکٹر محسن نقوی صاحب نے اور ڈاکٹر حمار نقوی صاحب نے لا الہ الا اللہ یہ سمجھ میں آ جائے ہمارے تو کیا غم ہے میں شرک خفی اور شرک جلی پہ ہی بات کروانا چاہتا تھا لیکن وقت بہت کم ہمارے پاس لیکن ایک بات یہ یہ قرآن کریم کا ہم سے مطلوب ہے کہ اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائے بریک لیتے ہیں اور ازان مغرب لاہور بھی سنیں گے ویلکم بیک خواتین و حضرات جشن رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن اٹھاروان روزہ افطار ہم پیش کر رہے ہیں ٹرانسمیشن خاص طور پر اور ہم نے بات کی لا الہ الا اللہ کے حوالے سے خواتین وزرات ہمارے علماء اکرام نے اللہ انہیں سلامت رکھے ہمیں سمجھایا کہ توہید اعتقادی کیا ہوتی ہے توہید عملی کیا ہوتی ہے اللہ تعالی کی معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں یہ تلاوت تبدیل ہوتی ہے اشارت میں اشارت تبدیل ہوتی ہے معرفت میں معرفت تبدیل ہوتی ہے حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہم ارنی حقائق الاشیع کماہیا خواتین وزرات اللہ اکبر جب تک کہ لا الہ الا اللہ کی تفہیم نہیں ہوتی ہم پر تو ہم کس طرح دین کے تقاضوں کو پورا کر سکیں گے ڈاکٹر احمد لکفی صاحب نے ایک بات جو فرمائی وہ یہ کہ ہم چوبیس گھنٹے کے اللہ تعالیٰ کے غلام ہوتے ہیں کوئی پل ایسا نہیں ہوتا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی غلامی سے باہر نکل آئیں اپنے آپ کو مکمل سپردگی میں دے دینا اللہ تعالیٰ کی یا ایواللہزین آمنوا ادخلو فِس سلمِ کافہ قرآن کریم میں فرمایا گیا اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ یہ ہے تقاضہ لا الہ الا اللہ کا خواتی نظرات اس وقت ہم بریک کے جانب جا رہے ہیں اور بریک میں آزان مغرب کراچی بھی ہم سنیں گے اور آج کے جو معزن ہیں وہ ہیں زیااللہ صاحب تعلق ان کا مردان سے ہے آپ کو ہمیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے حیال السلح کے حوالے سے پورے پاکستان بھر کا ایک مقابلہ منعقد کیا تھا تیس معزن ان میں سے منتخب کیے تھے روزانہ ایک معزن کی آواز میں ہم آزان سنتے ہیں اور آپ کے ووٹ سے جو ٹاپ ٹین ہیں منتخب کیے جائیں گے دس افراد کی خدمت میں عمرے کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا تین افراد کو ٹکٹ کے ساتھ ساتھ موٹر سائیکلز بھی دنیا ٹی وی پیش کر رہا ہے اس وقت بریک کے طرف جا رہے ہیں انیق احمد کو اجازت کل انشاءاللہ سہر میں ملاقات ہوگی اور کل کا موضوع ہے محمد الرسول اللہ انیق احمد کو اجازت اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ 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 اکبر اللہ اشہاد ان محمد رسول اللہ اشہاد ان محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ محمد رسول اللہ موسیقی